آج کی وڈیو میں ہم ویسٹیبیول ٹریننگ میتھڈ کو سٹڈی کریں گے کہ ویسٹیبیول ٹریننگ میتھڈ کیا ہے کیسے کام کرتا ہے اور پھر ہم اس کے ایڈوانٹیجز اور ڈیس ایڈوانٹیجز کو بھی سٹڈی کریں گے اس کے علاوہ ہمیں ایک کمپیریزن کریں گے سیمولیشن ٹریننگ کا اور ویسٹیبیول ٹریننگ کا کہ ویسٹیبیول ٹریننگ کس طرح ڈیفرنٹ ہے سیمولیشن ٹریننگ سے ویسٹی بیول ٹریننگ سیمولیشن ٹریننگ سے بلکل ڈیفرنٹ ہے سیمولیشن ٹریننگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک آرٹیفیشل انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں اور وہ آرٹیفیشل انوائرمنٹ اگزیکٹلی ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ہمارا ورک پلیس انوائرمنٹ ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ آرٹیفیشلی کریٹ کیا جاتا ہے اسی لیے اسے کہتے ہیں سیمولیٹر اور اسی آرٹیفیشل انوارمنٹ کے اوپر ٹرینیز کو ٹریننگ دی جاتی ہے اور سیمولیٹر اگزیکٹلی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا ہمارا ورک پلیس انوارمنٹ ہوتا ہے سیمولیٹر کے اوپر ٹرینیز کو ٹریننگ دی جاتی ہے جب ان کی ٹریننگ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر ان کو ایکچول ورک پلیس انوارمنٹ کے اوپر بھیجا جاتا ہے اب فار اگزمپل پائلٹس کی ٹریننگ ہے تو پائلٹس کو پلین کے اوپر بھیجنے سے پہلے سیمولیٹر کے اندر ٹریننگ دی جاتی ہے سیمولیٹر کے اندر اگزیکٹلی ویسا ہی کنٹرول روم ہوتا ہے جیسا پلین کے اندر ہوتا ہے ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں فل سکوپ ٹریننگ سیمولیٹر کہ جیسے ایرو پلین کا کنٹرول روم ہوتا ہے نا اگزیکٹلی ویسا ہی سیمولیٹر بنایا جاتا ہے لیکن سیمولیٹر ایک آرٹیفیشل انوائرمنٹ ہوتا ہے artificially ویسا ہی environment create کیا جاتا ہے جیسا plane کے اندر ہوتا ہے وہاں پہ pilots کو training دی جاتی ہے جب ان کی training complete ہو جاتی ہے تو پھر ان کو plane کے اوپر بھیجا جاتا ہے تو یہ ہوگی simulation training جبکہ جو vestibule training ہے نا یہ simulation training سے بلکل different ہے یہاں پہ کیا کیا جاتا ہے کہ جو trainees ہوتے ہیں نا ان کو actually machines کے اوپر training دی جاتی ہے یہاں پہ کوئی artificial workplace environment create نہیں کیا جاتا بلکہ exactly انہی machines کے اوپر training دی جاتی ہے جن کے اوپر trainees نے جا کے کام کرنا ہے تو ایسا جو training method ہوتا ہے نا اسے کہتے ہیں vestibule training اب اس کے اندر دو different scenario ہو سکتے ہیں ایک scenario تو یہ ہے کہ آپ اپنی وہی actual machines جو کہ workplace کے اوپر use ہو رہی ہیں ان کو کئی workplace سے دور shift کریں ان کو training center کے اندر shift کریں وہاں پہ trainees کو training دیں اور پھر ان machines کو واپس workplace کے اوپر لے کے آ جائیں یا اس کا دوسرا scenario یہ ہو سکتا ہے کہ آپ duplicate machines کو purchase کر لیں جس طرح کی machines exactly workplace کے اوپر use ہو رہی ہیں ویسی machines آپ training center کے اندر بھی رکھ لیں اور training center کے اندر آپ trainees کو training دیں actual machines کے اوپر یہاں پہ کوئی artificial environment create نہیں کیا جا رہا ہے جیسا simulation training کے اندر ہوتا تھا بلکہ یہاں پہ exactly وہی machines use ہو رہی ہیں جو کہ workplace کے اوپر use ہوتی ہیں تو یہاں پہ جب trainees کو training دے دی جاتی ہے تو پھر ان کو workplace کے اوپر shift کر دیا جاتا ہے یہ جو training method ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے vestibule training the actual machines and tools are shifted away from workplace and training is provided on that machines کہ یا تو آپ actual جو machines آپ کی use ہو رہی ہیں ان کو shift کر لیں training center کے اندر وہاں پہ trainees کو training دے دیں یا آپ duplicate machines کو purchase کر لیں تو دونوں صورتوں میں کیا ہوگا جو trainees کو training ملے گی نا وہ actual machines کے اوپر ہوگی اور جو vestibule training ہوتی ہے نا یہ عام طور پر technical staff کو دی جاتی ہے technicians کو دی جاتی ہے جو maintainers ہوتے ہیں یا جو machinist ہوتے ہیں جو کہ different machines کو operate کرتے ہیں ان کو vestibule training provide کی جاتی ہے اور vestibule training کے لیے عام طور پر professional trainers ہوتے ہیں experts ہوتے ہیں جو کہ trainees کو training دیتے ہیں اور اس کے اندر similar machines use ہوتی ہیں اور یہاں پہ کوئی artificial workplace environment create نہیں کیا جاتا کوئی simulator نہیں بنایا جاتا ہے vestibule training کو near the job training کا نام بھی دیتے ہیں کیونکہ یہ job کے قریب ہی provide کی جاتی ہے جہاں پہ آپ کا workplace ہے نا اس سے قریب workplace کے اوپر نہیں training دی جاتی ہے trainees کو کیونکہ یہ off the job training method ہے یہاں پہ جو training دی جائے گی نا وہ workplace سے away دی جائے گی اب ہم اس کے کچھ advantages اور disadvantages کو study کرتے ہیں first اس کے advantages دیکھتے ہیں trainees are relaxed as there is no time pressure اب یہاں پہ جو trainees ہوتے ہیں وہ relaxed ہوتے ہیں کیونکہ جو training ہوتی ہیں وہ workplace کے اوپر نہیں ہوتی ایک training center کے اندر ہوتی ہے اور وہاں پہ ان کے اوپر کوئی خاص time pressure نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ relaxed ہوتے ہیں اور وہ professional trainer سے training لیتے ہیں actual work اور production do not suffer اب یہاں پہ جو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو actual production ہے وہ سفر نہیں ہوتی کیونکہ اگر آپ trainees کو actually production area کے اندر training دیں گے تو وہاں پہ آپ کی production stop ہو جائے گی کیونکہ آپ کی جو production machines ہیں وہ trainees use کریں گے جس کی وجہ سے آپ کی production سفر ہوگی تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ training center سے away کسی جگہ پہ training دے رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی production سفر نہیں ہوتی آپ کی production جو ہے وہ continuously چلتی رہتی ہے اس کے علاوہ یہ جو vestibule training method یہ اس لئے بھی suitable ہے کہ جب آپ کی trainees کی تعداد بہت زیادہ ہے آپ بہت زیادہ trainees کو training دینا چاہ رہے ہیں تو زیادہ trainees کو workplace کے اوپر training دینا possible نہیں ہوتا کیونکہ اس سے آپ کی production سفر ہوگی تو اسی لئے ان کو workplace سے دور training center کے اندر training دی جاتی ہے جب آپ کی trainees جو ہے وہ زیادہ تعداد میں ہوں اب ہم اس کے کچھ disadvantages کو study کرتے ہیں پہلا اس کا disadvantage یہ ہے کہ یہ بہت expensive ہوتی ہے expensive اس sense میں ہوتی ہے کہ آپ کو exactly ویسا ہی environment create کرنا پڑتا ہے جیسا آپ کا workplace کے اوپر ہے تو workplace کے اندر جو machines جو equipments use ہو رہے ہیں ان کو آپ duplicate کرتے ہیں انہی کے جیسا equipments آپ کو خریدنا پڑتا ہے training center کے لئے کیونکہ آپ trainees کو training exactly انہی equipments کے اوپر دیتے ہیں جو انہوں نے future میں use کرنی ہے تو یہاں پہ آپ کی machines جو ہوتی ہیں وہ duplicate ہو جاتی ہیں یا اس کا دوسرا aspect یہ ہے کہ آپ کو ان machines کو shift کرنا پڑتا ہے training center کے اندر ہے جس کی وجہ سے آپ کی production بھی stop ہوتی ہے اور پلس آپ کی logistics cost بھی آتی ہے تو اس لئے یہ ایک expensive training method ہے اس کے علاوہ اگر آپ professional trainer یا experts کو hire کرتے ہیں تو وہ بھی بہت سارا پیسہ لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی training cost بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ اس کے اوپر time زیادہ لگتے ہیں as compared to on the job training method اگر آپ on the job training method use کرتے ہیں اور trainees کو workplace کے اوپر ہی training دیتے ہیں تو وہاں پہ بہت کم time کے اندر وہ سیکھ جاتے ہیں جبکہ اگر آپ ان کو training center کے اندر training دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا relatively time زیادہ لگتا ہے تو یہ اس کے کچھ disadvantages تھے ہم اگر آپ کے پہوک Prozent agog میں ANgم کی جاتے ہیں جابوہ بہت سیکھ جائیں